مسلمان دوسری مسلمان کی بولے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر تلوار بھی اٹھاتا ہے تو جہنم تک چلے جاتا ہے ختل کر دیتا ہے تو جہنم میں چلی جاتا ہے اور دونوں کو بھی جہنم میں ہے بولے مارا تو یہ جہنم مارا تو بھی وہ بھی جہنم کیوں پوچھیں کیوں بولے تاکہ اگرچہ اس کو موقع ملتا تو وہ اس کو مار دیتا میں تو اس کا بھی ارادہ ہاں جہنم میں جانے کا اس تھا مسلمان کو ختل کرنے کا تھا ایک مسلمان دوسری مسلمان پر ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں ابھی ابھی آپ کو ڈاکٹر سمیر بول رہے تھے آج کا ماحول خود مسلمانوں کو غیر مسلمانوں سے بچنے کی ضرورت ہے ہم غیر مسلمانوں سے بعد میں بچیں گے میں آج یہ ایک دعوے کے ساتھ کہتا ہوں پہلے اپنے مسلمان بھائیوں سے بچو پہلے اپنے مسلمان بھائیوں سے بچو پھر جا کے جو ہے غیر مسلمان جو ہمارے اوپر میں حملہ کرنے کے لئے آ رہے ہیں دشمنہ جو بھی آ رہے ہیں ان سے بعد میں بچیں گے پہلے اپنے مسلمان نپٹو اپنے اندر یہ تفرخات داننے والوں کو دور کرو نبیوی طریقہ سے صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کیا تھا نبیوی طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ آکے فرمانے نہیں گئے یا رسول اللہ خیر کیا ہیں حدیث کو شروع کرتے سے وقت حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر ایک بھی آتا تھا خیر کے بارے میں سوال کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور چلے جاتا تھا لیکن میں اکیلا وہ تھا جو شر کے بارے میں سوال کرتا تھا یا رسول اللہ خیر تو وہی ہیں جو ہم شر میں تھے گمراہی میں تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روشن دین سے نوازا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا دین ہمارے نصیب کرا اور اتنا بڑا جنت کے طرف ہمیں لوٹا رہا ہے مجھے اس سے کچھ پوچھنا نہیں ہے لیکن میں تو وہی پوچھوں گا جو شر ہے اس سے بچنے کی کوشش میں کر رہا ہوں کیونکہ شر میرے اوپر غالب نہ آ جائے سبحان اللہ حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہیں کئی سارے حدیث کو آپ پڑھو ہر جگہ بھی جو ہے انٹیلیجنٹ حدیث تھے عام حدیثیں نہیں رہتے ان کے ان کے پورے انٹیلیجنٹ احادیث مطلب ہٹکے رہے تھے ان کے احادیث کی جتنے بھی روایتیں رہتے ہیں ہٹکے رہے تھے اسی لئے شاید اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضیفہ رضی اللہ عنہ سے مقصود اور امپورٹنٹ احادیث کو شیئر کر رہے تھے شاید شاید تو حضرت حضیفہ بن یمان کہتے ہیں ہر یہ ایک بھی خیر کے بارے میں سوال کرتا تھا لیکن میں وہ اکیلا تھا جو شر کے بارے میں سوال کرتا تھا یا رسول اللہ آج ہم تو اللہ تعالی روشن دین کے اندر ہیں کیا اس کے بعد بھی کوئی شر ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی ہاں حضیفہ کہنے لگے وہ کیا ہیں رسول اللہ ہمیں بتائیے فرمانے لگے آپ کے بعد یعنی میرے بعد وہ چندہ ایسے لوگ آئیں گے جو ان کو قرآن اور حدیث کے طرف نہیں بلائیں گے آپ کو ان کے من گھڑت باتوں کے طرف بلائیں گے کس کی بات ہو رہی مشرقین کی بات تو نہیں منافقین کی بات تو نہیں کس کی بات بول رہی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی بات بول رہی مسلمان آپ کو من گھڑت باتوں کے طرف بلائیں گے یہ آپ کے اوپر شرح بولے سبحان اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم اس سے کیسے بچیں حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ اگرچہ حالت ایسی ہے تو ہم کیسے بچیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترطیب بتاتے ہیں یاد رکھو ہم میں سے حریق کو چاہیئے آج ہم میں سے جو قرآن اور صحیح عدیس پر ماننے والا ہیں سب کو یہ بات یاد رکھنا چاہیئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ تمہارے پاس اونٹ ہیں تو اونٹ کو چرانے میں مشغول بن جاؤ گلے اگرچہ تمہارے پاس بکری ہیں تو بکری چرانے میں مشغول ہو جاؤ کا مطلب اس وقت وہی عمل لوگ زیادہ تر کیا کرتے تھے don't care of these sensitive issues let them to go away but just concentrate on your own duty تمہارا حق بنتا کہ تم اگرچہ چروا ہو اونٹ چراتے ہو تو اونٹ چرانے لو جاؤ یہ سبی باتوں کے اوپر دھیان اکو لگو کون بولتے ہیں نبی بی نصیحت صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں اگرچہ تمہارے پاس اونٹ ہے تو اونٹ چلے جاؤ بکرا ہے تو بکرے کو چرانے لو جاؤ کوئی صحابی آگے حضیفہ بن یمان فریق یا رسول اللہ اگرچہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کیا کریں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو غور سے سنو اس بات کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے تلوار اٹھاؤ اور پتھر پر مار مار کر جو ہے اس کی جو شارپ لکی رہے نا اس کو ڈل بنا دو مطلب تمہارا تلوار تمہارے کام نہ آئے ایسا کر دو بولے کے طرف مت جاؤ سبحان اللہ دوسری حدیث اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسند احمد کے حدیث نمبر بارہ ہزار آٹھ سو پانچ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایسا وقت میری امت پہ آئے گا جہاں پہ لیٹنے والا شخص بیٹنے والے سے بہتر ہیں بیٹنے والا شخص کھڑے رہنے والے سے بہتر ہیں کھڑے رہنے والا چلنے والے سے بہتر ہیں چلنے والا سواری پر سوار ہونے والے سے بہتر ہیں کیا مطلب اگرچہ کوئی فتنہ برپا ہو گیا مسلمان ایک دوسرے کے خلاف جنگ کرنے کے لئے سازشے کر رہے ہیں یہ بات کو کوئی مسلمان سنتا ہے اور سوار ہو کے نکلتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنے خود بھائیوں سے لڑنے سوار ہو کے جا رہے ہیں نا اس کے بنا پر جو چلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بہتر ہے بولیں جو چلتا ہے نا اپنے بھائی کو لڑنگے بول کے اس سے بھی بہتر جو کھڑا ہوتا ہے نا تلوار پکڑ کے وہی بہتر ہے بولیں اس سے بھی بہتر جو کھڑا ہے جو بیٹا وہ بہتر اس سے بھی بہتر جو لیٹا کیا مطلب اس کا مطلب اپنے بھائی کے طرف آگے قدم مت بڑھاؤ اس کو لڑنے کے لئے آگے قدم مت بڑھاؤ کس کی نصیحت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں آج کی عالم کہتے ہیں انا اہل الجنہ انا اہل الجنہ کون ہے جو خیر کے طرف لوگوں کو دعوت دے آج میں کون عالم ہے جو لوگوں کو خیر کے طرف دعوت دے ارے بھائی توحید پہ ہے ہم لوگ میرے بھائی ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر ہے ہر سنت کو ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہماری استطاعتا لیکن تم وہ بات بھی بولو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو یاد دلانے کی کوشش کرے تھے کبھی ایسی بھی بیان کرو لوگوں کو اپنے ایک دوسرے سے لننے سے روکو ایسے نصیحتیں کرو ایسے بیانات کرو اور سوشل میڈیا پہ چلاو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا قتل کرے گا تو اس سے بڑا گناہ کچھ بھی نہیں ایک مسلمان کی عزت کو بے گرچے نکالے گا تو وہ بھی گناہ ہے بولے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موقع پر جو ہے صحابہ سے مخاطب پر فرمانے لگے اے صحابہ یہ کونسا شہر ہے یہ مکہ مکرمہ کا شہر حرمت والا شہر ہے یہ کیا ہے بولے اے بیت اللہ ہے اللہ تعالیٰ کا گھر اس کے مقابلے میں شہر کچھ میں نہیں بس اسی کے وجہ سے اس کا عزت ہے بولے اس کے عزت کے مقابلے میں اور کچھ آپ کے لئے کچھ عزت والے ہیں کیا بولے پوچھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ انمہ اجمعین پر مانے لگے یا رسول اللہ سب سے عزت و احترام تو یہی ہے بولے بیت اللہ کو دکھاتے بھی ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو میرے صحابہ ایک مسلمان کی عزت سنو میرے صحابہ ایک مسلمان کی عزت جس کو تم سب سے عزمت والا قابت اللہ کہتے ہیں اس قابت اللہ کے عزت کے عزت سب سے بھی زیادہ ایک مسلمان کی عزت ہے بولے سبحان اللہ جس کو تم سب سے زیادہ عزت والا اور اس سے عزت والا کچھ بھی نہیں بولے نا میں تمہارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے ایک مسلمان کی عزت اس قابت اللہ کے عزت سے زیادہ ہے بولے سلسلہ احادیث صحیح جلد نمبر چھے کے حدیث نمبر تین ہزار چار سو ترے پن تین ہزار چار سو بہتر میں حدیث درج ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کی عزت کو قابت اللہ کے عزت سے بڑھ کر بتائیں اور ہم تقفیر یہ مسلمان نہیں یہ گمراکن ہے یہ ڈیوییٹڈ ہے یہ دوسروں کو جہنم میں لے گئے جاتا کون چوٹے کے عالم ہیں کو بلتے ہیں ایک دوسرے سے آج کی حالت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنے بھائی سے محبت کرو تم اپنے بھائی سے محبت کرو اس کو کچھ دینے کی بھی ضرورت نہیں لیکن تمہارا مسکراہت اس کے لئے وہ کافی ہے بولے سبحان اللہ تمہارا تمہارے بھائی کے لئے مسکراہت کافی ہے بولے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آج مسلمان کی عزت کو ہمیں سمجھنا ہے میرے بھائی